میں کہیں نہ کہیں ضرور پورا ادرتا ہوں نمسکار مہدی جی سب سے پہلے تو آپ کو بتائی ہو آپ نے بڑا اچھا مقابلہ کیا اور آپ جیتے آپ کا جو انڈی اے کا الائنس تھا وہ بھی جیتا اور اب آپ تیسری مرتبہ پردان منتری بن گئے ہیں جو کہ بڑا اتحاسک ہے کیونکہ 1962 میں نیرو جی کے بعد آج تک کسی کو یہ نصیب نہیں ہوا کہ وہ تین دفعہ دیش کی خدمت کر سکے تو میں آپ کو بہت مبارک دیتا ہوں آپ کی پوری ٹیم کو مبارک دیتا اور میں نے آپ کا اوٹ ٹیکنگ سیریمینی بھی ساری فالو کی اس کے بعد جو کیابنٹ کے ساتھ آپ کی سپیش تھی وہ بھی میں نے ساری دیکھی ہے اور وہ دیکھنے کے بعد میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آپ نے اپنی ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ آپ آرام نہیں کرتے آپ آرام کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں بھی آرام کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا میں اس دن پیدا ہی نہیں ہوا تھا جس دن آرام تھا میں بھی آرام نہیں کرتا دن رات کام کرتا ہوں اور میرا ریکارڈ جو ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں نہ دن دیکھتا ہوں نہ رات دیکھتا ہوں میرے لیے زیادہ ضروری جو ہے وہ کام ہے اور کام کسی بھی وقت جو ہے وہ انسان کو بلاوا دے سکتا ہے رات کو دن کو دپہر کو کام کا کوئی نائن ٹو فائیو کا روٹا سسٹم نہیں ہوتا تو پہلی بات تو یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہم دونوں کے درمیان ایک قدر مشترک ہے میں ظاہر ہے اپنے آپ کو آپ سے نہیں ملا رہا آپ تو بہت مہان ہیں لیکن جو کوالٹی آپ نے کہا ہے کہ آپ آرام کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے تو ہم بھی آرام کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے آپ نے یہ بھی کہا ہے اور جو مجھے بڑی اچھی بات لگی آپ نے کہا ہے کہ اس ٹیم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے بھی میری ٹیم کا حصہ تھے کچھ لوگ اس ٹیم میں نئے آئے ہیں تو اس حوالے سے آپ نے یہ کہا کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے چھوڑ بھی جائیں تو جو چھوڑ کے جائیں گے ان کا بہت دھنیواد کہ انہوں نے اب تک جتنا خدمت کی دیش کی اور سرکار کے الائنس کی تو اس کے لیے آپ نے ان کا تینکیو بولا ہے اور آپ نے یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ جو باہر لوگ بیٹھے ہیں مطلب ہے ان ڈی اے سے باہر جو لوگ بیٹھے ہیں ان لوگوں کو بھی آپ ویلکم کریں گے اگر وہ یہ کہیں کہ وہ آ کے یہ پانچ سال آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وقاس جو آپ کی فلوسفی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اور دیش کی سیوہ کے لیے مودی جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ میرا بے شک تعلق پاکستانی قبضے والے جمہور کشمیر سے ہے اور میں اگزائل میں بے شک لندن میں رہتا ہوں لیکن میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو بھارتی ناگرک سمجھائے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اس بات سے سہمت ہوں گے کہ پاکستانی قبضے والے جمہور کشمیر کے تمام جو ناگرک ہیں وہ بیسیکلی بائی ڈیفورٹ بھارتی شہری ہی ہیں تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے پانچ سال ہیں اس میں میں آپ کا ساتھ دوں میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی ٹیم کا حصہ بنوں اور میں آپ کے جو پانچ سال ہیں اس میں جس طرح آپ نے کہا ہے دیش کی سیوہ میں بھی دیش کی سیوہ کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کی ٹیم کا حصہ بننا چاہتا ہوں مودی جی آپ نے تین چیزوں کا ذکر کیا اپنی تقریر میں آپ نے کہا کہ تین چیزوں کا ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے نمبر من کلیریٹی آف تھوٹ تو کلیریٹی آف تھوٹ واقعی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے اور اس حوالے سے میں اس میار پر ضرور پورا ہوتارتا ہوں کیونکہ میری سوچ میں کوئی ابحام نہیں ہے کہ ہم بھارت کا ٹوٹنگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب 1947 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ انگریز یہاں سے جائے گا تو اس وقت یہ چوئیس دی گئی تھی کہ یہ ریاستیں کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہیں اور پاکستان کے ساتھ مہاراجہ حری سنگھ نے بقاعدہ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کیا محمد علی جناہ کے ساتھ لیکن پاکستان نے ہمارے مہاراجہ کے کمر میں خنجل گھوپا جس کے بعد ہمارے مہاراجہ نے پھر بھارت میں شامل ہونے کے معایدہ الہا کے بھارت کے انسٹرومنٹ او ایک سیشن پر دسخت کیے اور اس کے نتیجے میں ہم بھی بھارت کا اٹوٹ انگ بن گئے ویسے تو ہم ہمیشہ سے اس پورے ہندوستان کا اٹوٹ انگی ہیں کیونکہ اس کا حصہ ہے جغرافیائی طور پر بھی اور ثقافتی طور پر بھی اور سناتنی طور پر بھی لیکن قانونن ہم چھبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو بھارت کا حصہ بن گئے اور میرے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے کوئی ابحام نہیں ہے کہ ہم بھارت کا اٹوٹ انگ ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کا جو یہ پہلا میار تھا clarity of thought اس پر میں پورا اترتا ہوں دوسرا آپ نے کہا faith and conviction تو میرا یہ faith ہے پورا faith ہے مجھے کہ آپ کی قیادت میں آپ کی leadership میں بھارت نہ صرف یہ کہ جہاں تک پہنچا ہے یہ آپ کی وجہ سے اور آپ کی ٹیم کی وجہ سے پہنچا ہے اتنی محنت کی ہے بلکہ مجھے یہ بھی بشواس ہے کہ آپ پاکستانی قبضے والے جمہور کشمیر اور مقبوضہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو بھی اس پاکستان کی غلامی سے اس مصیبت سے نجات دلانے میں فاہم ہیں آپ تو میرا یہ ایمان ہے کہ یہ مسئلہ ضرور حل ہوگا میرا یہ conviction ہے کہ میں مرتے دم تک بھارت ماتا کی کھنڈتہ کے لیے کام کروں گا یہ میری conviction ہے اور اسی conviction کے ساتھ میں ہر روز صبح اٹھتا ہوں اور صبح سے لے کے رات تک کام کرتا ہوں اسی conviction اور اسی فیعت کے ساتھ تو آپ کا دوسرا جو آپ نے criteria رکھا ہے آپ کی ٹیم میں کام کرنے کے لیے وہ اس پہ بھی میں کہیں نہ کہیں ضرور پورا اترتا ہوں پھر آپ نے کہا character to act تو اس کے حوالے سے میں کہوں گا کہ میرا جو record ہے track record ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میں دن رات کام کرتا ہوں اور میں دن رات کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں میرا کردار خود میری جو ہے وہ character کی جو میرا جو character ہے اس کی گواہی میرا کام ہے تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ کی بنتی کرتا ہوں کہ یہ جو اتنا اتحاسک موقع ملا ہے تیسری مرتبہ آپ کو اس موقع سے مجھے ذاتی طور پر اور میرے لوگوں کو مجموعی طور پر محروم نہ رکھیں ہمیں موقع دیں آپ کے ساتھ کام کرنے کا آپ کی ٹیم کا حصہ بننے کا کیونکہ یہ ہماری زندگی کا میری زندگی کا یہ سب سے بڑا انام ہوگا